موخات مدینہ تاریخ اسلام کا درخشہ باب ہے بھائیچارے کی ایسی مثالی روایت کو اپنا نسبولین بنا کر اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد کا ازالہ کرتی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے طول و عرض میں خدمت انسانیت کی ایک روشن مثال بن چکی ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی خدمات آفات سے بچاؤ صحت تعلیم صاف پانی کفالت یتامہ موخات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات پر مشتمل ہیں یہ سب کچھ ممکن ہوا صرف آپ کے تعاون سے جی ہاں آپ کے تعاون سے ہم ہنگامی حالات میں تیزی سے ریسکیو کے لیے پہنچتے ہیں جانے بچانے میں مدد کرتے ہیں اور آفت ختم ہونے پر تعمیر نو کے کام انجام دیتے ہیں کرونا جیسی جان لیوہ وبا سے بچاؤ اور لوگ ڈاؤن سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں پھیلے ہزاروں رضاکاروں نے دن رات خدمات انجام دی اور آزمائش کی اس گھڑی میں خدمت خلق کی ملک گیر تنظیم کے طور پر نمائی رہے آپ کے تعاون سے ہم ہسپتال اور میڈیکل سینٹرز چلا رہے ہیں جبکہ ہمارے ڈائیگنوستک سینٹرز بلڈ بینک فارمیسیز اور ایمبلینس سروس پورے ملک میں دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہیں W.H.O. and Alkheimat Foundation going to have many collaborative work to improve the health of people in Pakistan this is the initial step we have already discussed together and we are going to work together for the betterment of Pakistan people specially in relation to improvement of health آپ کے تعاون سے ہم شہروں میں ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنا رہے ہیں ہینڈ پمپس کوئیں سولر سبمرسبل پمپس فلٹریشن پلانٹس اور گریوٹی فلو آف وارٹر سکیمز الخدمت پروگرام کا حصہ ہے یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا اور فصلوں کے لیے کیا ملتا مگر پھر قدرت نے ہماری مدد کے لیے الگ خدمت کو یہاں بھیجا الگ خدمت نے ہمارے علاقے کا نقشہ اور ہماری قسمت دونوں بدل دیے اس سال فصل کے بعد بیٹے کی شادی بھی کروں گا اور نئی موٹر سائیکل خریدنا آپ کے تعاون سے کڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والے بچوں کے لیے الخدمت تعلیمی سہولیات تک رسائی آسان بنا رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ ہم مستحق اور باسلاحی طلبہ کو الفلا سکولرشپس دے کر ملک کے روشن مستقبل کے لیے نئی تعلیمی روایات بھی قائم کر رہے ہیں آپ کے تعاون سے ہم یتیم بچوں اور ان کی بیوہ ماں کی کفالت کر رہے ہیں ہم انہیں خوراک رہائش صحت اور تعلیم و تربیت کی سہولیات فرام کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکیں جبکہ مختلف شہروں میں آغوش الخدمت کے نام سے عقامتی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں بساوقات قرض کی ایک معمولی سی رقم کسی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ایک خاندان کو معاشی مشکلات سے نکال سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر پریشان حال اور غربت کا شکار افراد کے لیے بلا سوت قرضوں پر مبنی موقعات پروگرام بھی چلا رہے ہیں تاکہ ہنرمند افراد اپنے خاندان کی باعزت کفالت کر سکیں کرونا کی وجہ سے میں بے روزگار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے لیے بچوں کی روزگاری بڑا مسئلہ آ رہا تھا میں نے الخدمت فانڈیشن میں رکشے کے لیے اپلائی کیا الحمدللہ الخدمت فانڈیشن نے مجھے نہ صرف پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا اور ایک اچھا روزگار مجھے لیے رکشے کے طور پر ہویا گیا آپ کے تعاون سے ہی الخدمت فانڈیشن حقیقی معنوں میں پاکستان بھر میں بسنے والے لاکھوں غریب اور بے سہارا افراد کے لیے امید کی کرن بن چکی ہے راشن تہائف گوشت کرم کپڑوں کی تقسیم مساجد کی تعمیر اور جیلوں میں قیدیوں کی بہبوت کا کام پورا سال جاری رہتا ہے الخدمت فانڈیشن پاکستان کا خواتین ونگ ملک کے طول و عرض میں خواتین کی فلاو بہبوت کے متعدد منصوبے چلا رہا ہے تاکہ ان کے دکھترد میں شریک ہو کر ان کی محرومیوں کا آزالہ باوقار طریقے سے کیا جا سکے الخدمت فانڈیشن کی خدمات کا یہ سلسلہ اب پاکستان سے باہر دنیا بھر کے کئی ممالک میں بھی بھیل چکا ہے جنگ سے متاثرہ فلسطین اور افغانستان کے شہریوں کی مشکلات اور ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے بروقت اور بھرپور مدد نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے یہ سب کچھ اور بہت سے دوسرے فلائی منصوبے کبھی مکمل نہ ہو پاتے اگر آپ کا تاون ہمیں میسر نہ ہوتا خدمت خلق کے ان سب کاموں میں خوشنما رنگ آپ کے تاون نہیں بھرے ہیں اسی لیے ہمیں امید ہے کہ الخدمت فانڈیشن پر آپ کے بھرپور اعتماد اور تاون کا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ آپ اور الخدمت فانڈیشن مل کر نیکی اور بھلائی کے سفر کو اخراوی فلا کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں آپ اور ہم ساتھ مل کر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے کر روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں آپ اور ہم ساتھ مل کر روشن مل کر روشن مل کرتا ہیں موسیقی